اسلام علیکم ڈیر ویورجن سبسکرائبر میں ہوں مر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ ہیلپ ڈیس دوستو آج ہم دوہ انسٹیٹیوٹ آف گریجوئیٹ سٹیڈیز سکارشپ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ ماسٹر اور پی ایڈی کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ماسٹر کی ڈیٹس ختم ہو چکی ہے اور پی ایڈی کی ڈیٹ فرس مارچ تک ہے آپ فلحال پی ایڈی سکارشپ کے لئے پی ایڈی ڈیگری کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں جس میں آپ کو بیچلر میں جو پی ایڈی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں ان کے لئے کرائیٹری یہ ہے کہ آپ کو بیچلر میں 3.5 جی پی اے ہونا چاہیے اور ماسٹر میں آپ کا 3.75 جی پی اے ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ سکارشپ آپ کو تین سیکشن میں ملے گی اگر آپ 3.5 تک جی پی اے برقرار رکھ سکے تو آپ کو نیکس یر بھی یہ سکارشپ ملتی رہے گی اگر آپ کا جو جی پی اے ہو گیا تو آپ کو اس کے بعد یہ سکارشپ نہیں ملے گی مزید ڈیٹیل جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیے ڈیٹیل سے سکارشپ کے بارے میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم پہ سرچ کرنا ہے جائیں گے تو آپ نے اپلائی دوہ انسیچوٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو دوہ انسیچوٹ کے ایڈمیشن پورٹل پہ لے آئے گا جن کو انسیچوٹ کی ویب سائٹ نہیں مل رہی تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوئے آپ وہاں سے ڈائریکلی اپن کر سکتے ہیں ایڈمیشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایڈمیشن کنڈیشن اور ریکوائرمنٹس ایڈمیشن ڈیٹ اینڈ ڈیڈ لائن اس کے بعد ہے سکارشپ اور اس کے بعد تیوشن فیس اپلائی تو سکارشپ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے الگ سے کوئی فارم فل نہیں کرنا آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے اور وہی ایڈمیشن آفیس والے آپ کا جو فارم ہے وہ وہ سکارشپ سیکشن کو بیائی دیں گے پہ اپلائی کر رہے ہیں یا پارشل سیف پہ اپلائی کر رہے ہیں یا فلی سکارشپ پہ اپلائی کرنا ہے تو آپ نے سکارشپ سیلیک کرنا ہے تو آپ کی ایپلیکیشن فارم ہوگا ایڈمیشن کے لیے وہ آٹومیٹیکلی سکارشپ فارم ہی کنسیڈر کیا جائے گا سب سے پہلے چیک کرتے ہیں ایڈمیشن کنڈیشن اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کنڈیشن اور ریکوائرمنٹس اوپن ہو جائیں گے اس میں ہمارے پاس پی ایڈی کے لیے دو انسٹیچیوٹ ہیں سکول آف سوشل سائنسز اور ہومینٹیز اور دوسرا ہے سکول آف پبلک ایڈمیسٹریشن اور ڈیولپمنٹ ایکنومکس جیسی آپ سکول آف سائنس اور ہومینٹیز پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکول آف سوشل سائنسز اور ہومینٹیز اوپن ہو جائے گا اب اس میں جو ایڈمیشن کنڈیشنز ہیں وہ ساری یہاں پر انہوں نے دی ہوئی ہیں وہ آپ نے کیرفری ریڈ کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیٹی کے لیے پلائے کر رہے ہیں تو بیشلر ڈگری تو ہوگی اپلیکنٹ مست ہیو ارن ای بیشلر ڈگری ان دے لازت فائف یار سٹوڈنٹ اف دیر فائنل بی ایئر اور ایلیجیبل تو اپلائے فار ایڈمیشن اف دیر فائنل ڈگری صرفتہ ہی ٹتی بیعیر ایڈ libý ڈگری 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 کہ کل اپلا ڈگری کچم ساری بیشت چجن ڈگری ڈگری ṣ ڈف ڈ сор ڈ written before admission applicant can submit one application only dedicate application will be discrete documents admission requirements جو ہیں وہ ہیں fill the application form in full with required supporting documents a copy of official identification any passport often for international student اس کے علاوہ ہے bachelor degree certified by official authorities undergraduate transcript and minimum of two reference to reference academic failure اگر آپ پیچھتی کے ریپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو 3 ریفرنس چاہیے ہوں گے سمیٹ اپیلیٹ منیمم آئیلیٹس اکڈیمک سکور 5.5 بینڈ اور توفل آئی بیٹی سکور جو ہونے گے 59 ہونے چاہیے سکوہ سٹوڈنٹ ایکزم فار انگلیش لینگویج ریکوائر میٹس ایف ہی اپٹین بیشلر ڈگری فرام ون آف دا امریکن بریٹش کینیڈی انسٹریلین انیورسٹی اور فرام دیر آور سیس برینچر فرام کتری انیورسٹی ڈیٹ اڈاپ انگلیش لینگویج ایز ای ٹیچنگ پاتھ گریجویشن ریکارمنٹس اکڈیمک آئیلیٹ سکور آف جو گریجویشن کے لیے ہے وہ ہے 6.5 اور آل افیشل ٹرانسکیپ شوٹ بی ٹرانسلیٹڈ ان آرابک آر انگلیش یا آپ کی ٹرانسکیپ جو ہیں وہ انگلیش میں ہونے چاہیے آرابک میں پرسنل سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے اکڈیمک ایسے چاہیے اپ ڈیٹڈ کرکولم بٹائے یعنی آپ کو سی وی چاہیے اس کے بعد ہے سی وی کے بعد یہ جو سارے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں کریگر سیکیورٹی سٹیڈیز سوشل سائیکالوجی کلینیکل سائیکالوجی سوشل فرک ہومن رائٹس میڈیا اور کلچر سٹیڈی سٹری جرنالیزم پولیٹک پولیٹکس اینٹرنیشنل ریلیشن فیلوسفی لینگویسٹکس اینڈ آرابک اس کے علاوہ ہے سوشیالوجی اینڈ اتھرپالوجی کنفلکٹ منیجمنٹ اینڈ ہمنیٹیرین ایکشن اور نیکس جو ہمارے پاس دوسرا ہے پبلک ایڈنیسٹریشن ڈیولپمنٹ ان کی بھی تقریباً یہی تو کوئرمنٹس ہیں جو میں نے آپ کو آرٹس اور سوشل سائنسز کیلئی بتائی تھی اس میں جو ان میں مumbاء کے دپارٹمنٹمیٹ ہیں تو पبلک policy ہے پبلک ایڈنیسٹریشن ہے به ایکجیوٹی ماسٹر اور پبلک ایڈنیسٹریشن ہے ای ایم بی ای 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 erm piss راکویرمنٹ میں ہے جروپے راکوітиر میرے پاس ہے ڈاکٹرال ڈگری کے لیے این ٹاپلیکنٹ مسٹ ہے پہتر ڈگری in the of specialization i a moderate field with ڈ پی آistas ڈی پی آر not less than three point five than was three point five complementary سے آپ کا جب یہ کم نہیں ہونا چاہیے انڈ ماسٹر ڈگری آف ایکویلنٹ ڈگری ویٹ اے جی پی آف اینڈ نوٹ لیس دن سیون 3.75 اون فور سکیل تو پیجڈی کے لیے جو ہے وہ آپ کا بیچلر میں کم سے کم 3.5 جی پی ہونا چاہیے اور ماسٹر میں آپ کا 3.75 جی پی ہونا چاہیے اس کے بعد دیکھتے ہیں ایڈمیشن ڈیڈلائن ڈاکٹرل کے جو ایڈمیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ نومبر سکسٹین 2021 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن ڈیڈلائن ہے مارچ فرس مارچ 2022 ماسٹر کے لیے یہ پروگرام کروز ہو جائے گے ہیں کیونکہ یہ 10 اکٹوبر 2021 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور جنوری 2022 میں انڈ ہوتے ہیں اب اس کے پاس دیکھتے ہیں ہم سکورشپ کوند کونسی ہیں نیکس ہمارے پاس ترمز انڈ کنڈیشن ہیں سکورشپ کی یہ ساری سٹوڈنٹ ہو پریویسلی بینیفیٹ اگر وہ پہلے آپ نے سکورشپ لی ہے تو آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے اس سکورشپ کے ساتھ کوئی اور سکورشپ نہیں لے سکتے اگر آپ کو یہ سکورشپ مل رہی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کرنی پڑے گی یا آپ ان کی انسٹیچوٹ میں ٹیچنگ کریں گے یا آپ نے ریسرچمنٹ کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے یا اگر اس کے علاوہ کوئی سی اور فیلڈ میں آپ ان کو ریکوائیڈ ہوں گے تو وہ آپ سے پر ویک ٹین ہاور پر ویک آپ سے وہ کام لیں گے جو کہ پندرہ این ففٹین ہاور سے پر ویک سے زیادہ نہیں ہوگا in consultation with the program and college the doctor study board of determines is required the field of work to continue to benefit an institution scholarship to engage specification square admission requirements applicant must be accepted in the institution applicant must be able to afford the cost of pursuing doctoral degree has no other scholarship آپ کو آپ جو اسکارشپ ہوگی وہ یہر بائی یہر آپ کو رینیو کرنا نہیں پڑے اگر رینیو اس طرح ہوگی کر آپ کا جی پی اے جو ہے وہ 3.5 سے کم ہوگا تو آپ کو اسکارشپ اس کے بعد ملنا خط بند ہو جائے گی اسکارشپ کور ون اکیڈیمک یر یعنی ایک اکیڈیمک یر کے لیے اگر آپ کا 3.5 سے جی پی اے زیادہ ہوگا تو آپ کو یہ دوبارہ بھی مل سکتی ہے مست کمپلیٹ تارسٹ آف پرسپیکٹر فیز مست پاس کمپیرسیو ڈیرسٹ بائی سیکنڈ فیز تو آپ نے 3.5 جی پی لے کے سیکنڈ فیز کے لیے بھی آپ الیجیبل ہو سکتے ہیں اس کے بارے در سکارشپ کورٹو اکیڈیمک یر وچ کن بی ایکسٹینڈن بائی سیمیٹڈ ریزنٹ اکسٹینشن ریکویسٹ اینڈ اپٹیننگ دے اپرویل آف ڈاکٹرل ڈاکٹر واقعos طور پی آفادر پی آفاد is granted according to the eligibility and based on criteria set for below the scholarship of the second phase which is full time reading of the prospectus obtaining it's to link to achieving a gpa no less no less than 3.5 جو میں نے آپ کو آری بیٹا ہے کہ 3.5 سے کم آپ کا gpa ہوگا تو آپ کی scholarship ختم ہو جائے گی scholarship of the third phase جو اس کا third phase ہوگا which is to prepare the father dissertation obtaining اور جو آپ نے thesis بنانا ہے یا جو آپ research ہوگی dissertation ہوگا تو third phase آپ کو اس کے لیے دیا جائے گا how to apply کسے کرنا ہے all admitted student can apply for scholarship to the scholarship application from the admission office send the application form to the eligible student student are given in the opportunity to submit the application with all official and required documents تو جیسے آپ admission کے لیے apply کریں تو admission office والے جو eligible student ہوں گے ان کو automatically scholarship section میں بھیج دیں گے کہ آپ کا وہی فارم scholarship form consider کیا جائے گا اس کے بعد next ہمارے پاس ہے کہ apply کیسے کرنا ہے اور apply کے لیے کیا کیا چیزیں required ہیں apply کرنے کے لیے آپ نے ڈی بنانی ہے اور ان کے portal پر apply کرنا ہے apply کرتے ہوئے کوئی جو documents آپ اپلوڈ کریں گے ان کے نام سہم نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ application attachment or follow copy of official identification وہی چیزیں ہیں passport آپ کو چاہیے master degree اور bachelor degree چاہیے اس کے علاوہ master اور bachelor کی transcript چاہیے ھائیلٹس اور یا توفل ایک ہونا چاہیے copy of master thesis ہونے چاہیے آپ کے پاس copy of statement of interest ہونے چاہیے copy of limary doctor's dissertation proposal ہون چاہیے جو آپ کا feature proposal ہوگا وہ ہونا چاہیے جو آپ پیہ ڈی کے لیے کر رہے ہیں amount of three minimum of three academic reference تو آپ کے پاس three reference ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ہے copy of updated cv تو آپ کے پاس cv ہونے چاہیے یہ سارا تھا criteria پیہ ڈی کے لیے جو میں نے آپ کو subject wise بتایا تھا یہ ان کا general criteria ہے جو master اور bs دونوں کے لیے ہے لیکن پیہ ڈی والوں کے لیے پیہ ڈی والوں کے لیے تین referie ہونے چاہیے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے access to online admission application تو آپ اس میں اس پہ click کریں گے جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کا سامنے application for admission open ہو جائے گا user name اور password یہاں پہ ڈالنا ہے لیکن ہم نے ابھی تک اپنا account نہیں بنایا new applicant ہیں تو ہم نے سب سے پہلے خود کو register کرنا ہے register کرنے کے لیے ہم نے register پہ click کرنا ہے register پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا fast name لکھنا ہے family name لکھنا ہے email address لکھنا ہے اور اس کے بعد confirm email address لکھنے کے بعد آپ نے submit کرنا ہے جیسے آپ اسے submit کریں گے تو آپ کو ایمیل کے through ایک لنک بیج دیا جائے گا جس میں آپ کے ڈی اور password ہوگا وہ آپ نے put کر کے sign in کرنا ہے you have successfully registered for the admission اس کے بعد آپ نے اپنی mail چیک کرنی ہے آپ کو ایمیل کے ذریعے username اور password change کر دیئے اوکے پہ click کریں گے username اور password یہاں put کرنا ہے تو ہم نے mail چیک کرنی ہے کہ mail پہ ہمیں username اور password آیا ہے کے نہیں تو یہ دو ہے institute کی طرف سے mail آ چکی ہے اور اس میں یہ ہمارا username ہے جو ہماری email ڈی ہے اور ہی ہمیں password sent کیا گیا ہے ہم نے اسے یہاں سے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد ہم نے username لکھنا ہے اپنا username میں ہمیں ہم نے اپنی email لکھنی ہے اور password جو ہم نے copy کیا تھا وہ یہاں پیسٹ کر دینا اس کے بعد sign in پہ click کر دینا ہے sign in کے بعد ہمارے پاس application status ہے application status ہمارے پاس ہے فلال کوئی application نہیں ہے تو ہم نے یہاں سے create application پہ click کرنا ہے admission instruction ہے یہ ہم نے read کرنی ہے create an applicant ڈی ایڈمیشن پورٹر یہ سارے چیزیں ہم نے read کرنے کے بعد start your application پہ click کر دینا ہے سب سے پہلے ہم نے اسکول select کرنا ہے social sciences humanities یا public administration and development economics جو بھی آپ کی فیلڈ آپ یہاں سے select کریں گے اس کے بعد level of studies select کریں گے master کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا پی ایس پی جی کے لئے تو آپ نے یہاں سے select کر دینا ہے program کون سا ہو sociology protocol science media studies linguistic history وغیرہ جو بھی ہے وہ select کر کے آپ نے submit پہ click کر دینا ہے institution general question تو ہمارا فیل ہے have you applied to have institute previously yes no یہ آپ پہ depend کرتا ہے اس کے بعد ہے student funding would you like to consider for a d ii merit scholarship آپ merit scholarship کے لئے خود کو consider کرتے ہیں تو آپ نے yes پہ کرنا ہے اگر آپ self پہ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے no کرنا ہے اگر نہیں تو آپ نے yes پہ کرنا ہے do you pursuing any other scholarship اگر آپ کو ہوئے اور scholarship میرے تو yes نہیں تو no are you pursuing employer funding or other sponsorship yes یا no جو بھی آپ کے ہیں وہ آپ حساب سے آپ اپنے حساب سے اسے fill کر دینا are you planning to use a personal funding yes no وہ بھی آپ پہ ہے اس کے بعد ہے student housing do you intend to apply for d ii student housing یا international student کے لئے housing ہوتی ہے تو آپ نے اس کے لئے yes پہ کر click کر دینا ہے yes پہ click کرنے کے پاس ہمارے پاس ہے source information how did you hear about do institute آپ کو do institute کے بارے میں کہاں سے پتا چلا ہو یہ سارے option دیئے ہیں جہاں سے آپ کو پتا چلا ہے تو آپ نے وہ select کر دینا ہے social media ہے تو social media آپ نے select کر دینا ہے اس پاس آپ یہاں سے save کر سکتے ہیں نہیں تو آپ next بھی کر سکتے ہیں next پہ click کریں گے next ہم آپ پاس ہے personal information first name last name آپ کا لکھا ہوا ہے name latin character میں آپ نے لکھنا ہے تو name تو latin میں لکھیں تو پھر بھی وہ ہی آتا ہے نہیں تو آپ google chrome پہ english to latin کر کے لکھے search کر سکتے ہیں اگر آپ کے name سے کوئی اور alphabets آ رہے ہیں تو آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں یہاں پہ first name middle name ہے تو middle name نہیں تو آپ نے family name لکھ دینا ہے اس کے بعد biographical information gender date of birth date of birth کے بعد آپ نے لکھنا ہے country of birth اس کے بعد marital status single ہیں یا married ہیں اس کے بعد citizenship passport detail جو country آپ نے اپنا country select کرنا ہے انڈیا پاکستان بنگلدیش جو بھی ہے اس کے بعد country of permanent residency national id number یہ صرف کتری students کے لیے ہے آپ نے fill نہیں کرنا ہے جو کتر کے جو citizens ہیں یہ national id card number ان کے لیے ہے آپ نے یہاں پہ not applicable لکھ لینا ہے اس کے بعد passport number اور یہاں پر آپ نے add پہ click کر کے اپنا passport upload کرنا ہے جو آپ کے پاس scan farm میں ہوگا آپ نے وہ یہاں سے upload کر دینا ہے میں ویڈیو کے لیے صرف apply کر رہا ہوں میں real apply نہیں کر رہا اس لیے میں blank file open اس لیے میں blank file upload کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے next آپ کے پاس ہے primary phone number تو آپ نے یہاں پہ اپنا contact number دینا ہے آپ سب سے پہلے آپ نے اپنا country select کرنا ہے جو بھی آپ کا country آپ نے وہ select یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے city select کرنی ہے state اور province جو بھی ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا country select کرنا ہے country select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر postal code enter کرنا ہے ایڈریس انکتر اگر ہے تو yes نہیں ہے تو آپ نے no click کر کے اسے blank چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے next پہ click کرنا ہے employment history اگر آپ کی employment history ہے تو آپ یہ فیل کریں گے are you current employed yes no name of employer US tender industrial kalsif یہ آپ نے سارا فیل کرنا ہے how long you have been employed with this particular employer what your current official title یہ ساری detail آپ نے فیل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے certificate upload کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے no کر کے next کر دینا ہے sorry یہ نہیں کرنا تھا ہم نے یہاں سے صرف cv upload کرنی ہے جو ہم سے رہ گئی تھی آپ نے یہاں پہ اپنی cv upload کرنی ہے add پہ click کریں گے اور جہاں آپ کی فائل پڑی ہے یا آپ کی cv پڑی ہے آپ نے وہ upload کرنی ہے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے next ہمارے پاس ہے undergraduate qualification آپ نے اپنے undergraduate qualification detail یہاں پر put کرنی ہے name of university college جو بھی ہے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد جس city میں آپ کی university یا college ہے تو آپ نے وہ city یہاں پہ لکھنی ہے state province جو بھی ہے وہ بھی آپ نے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے country select کرنی ہے اس کا degree type text وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے bachelor کیا ہے bachelor کے equivalent کوئی اور degree کی ہے تو وہ یہ detail آپ نے یہاں پر دینی ہے attendance year یعنی کون سے year میں آپ نے start کی تھی اور اس کے بعد کون سے year میں آپ کی degree complete ہوئی تھی وہ detail آپ نے دینی ہے اس کے بعد کون سے year میں آپ کی degree complete ہوئی ہے وہ degree آپ نے یہاں سے selected کرنی ہے final GPA اور grade جو بھی آپ کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی honor یا award ہے performance ہے تو good very good جس حافظ ہے آپ کو یہاں سے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے undergraduate کی transcript upload کرنی ہے یہاں پہ add پہ کلک کریں گے choose file اور جہاں پہ آپ کی file پڑی ہے آپ نے وہاں سے select کرنی ہے یہ file duplicate کا option دے رہے اس لئے میں اسی blank file کو change کر کے upload کر رہا ہوں upload پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہے upload undergraduate certificate یعنی آپ نے یہاں پر degree ہے یا آپ کا professional certificate ہے وہ آپ نے یہاں پہ upload کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے next ہمارے پاس ہے graduate qualification کیونکہ ہم نے پیج دی select کیا تھا تو ہمیں یہاں پر m fill کی یا master کی جو graduate qualification ہے وہ یہاں پہ ہم نے put کرنی ہے جو پیج دی کے لیے master کے لیے apply کر رہے ہیں وہ جس صرف graduate qualification ہی fill کریں گے اسی طرح آپ institute name لکھنا ہے city لکھنی ہے state اور province جو بھی ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی country select کرنی ہے degree type m fill تھا جو تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کب start کی ہے وہ date آپ نے یہاں سے select کرنی ہے اس کے بعد جب end ہوا ہے یا جس year میں آپ کی degree complete ہوئی ہے تو وہ year آپ نے یہاں سے select کرنا ہے result detail اسی طرح آپ نے یہاں پہ grade لکھنا چاہیے جب یہ لکھنا چاہیں good excellent very good جس طرح تھا وہ آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کی transcript upload کرنی ہے choose file پہ click کر کے جہاں بھی آپ کی transcript پڑھئے آپ نے وہاں سے select کر کے upload کرنی ہے upload graduate certificate تو آپ نے یہاں پر graduate certificate upload کرنا ہے یعنی اپنی آپ نے degree upload کرنی ہے اگر degree نہیں ہے تو professional upload کرنا ہے اس کے بعد ایم ای thesis آپ نے جو آپ کا ایم فل کا thesis تھا تو آپ نے اس کا sample بنا کے یا research sample جو بھی ہے آپ وہ بنا کے یہاں سے upload کریں گے ایٹ پہ click کریں گے ایم ایم ایسیس یا research sample upload کرنے کے بعد ہم نے next کر دینا ہے نیکس ہمارے پاس ہے eyelets toffle تو جو بھی آپ کے پاس eyelets ہے یا toffle ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل یہاں پر put کرنی ہے which test have you taken جو test آپ نے لیا ہے آپ نے اس کی ڈیٹیل یہاں پر لکھنی ہے test date یہاں پر لکھنا ہے test certificate upload کرنے کے بعد آپ نے next پر click کر دینا ہے statement of interest ہے آپ نے 750 to 1000 word statement of purpose لکھنا ہے یا statement of interest لکھنا ہے جس میں آپ نے اپنے background academic qualification contribute for your success in the program which intend to study in addition to your future plan تو آپ نے word documents میں لکھ کے اور یہاں پر upload کر دینا ہے PDF کی file آپ نے upload نہیں کرنی ہے کیونکہ PDF کی file میں آپ کا statement of intent upload نہیں ہوگا آپ نے word کی file میں لکھنا ہے word کی file آپ نے upload کرنے کے بعد آپ نے next کر دینا ہے initial page proposal تو آپ نے کوئی بھی 2000 word کا proposal بنانا ہے جس میں آپ کے area search ہو یعنی جس field میں آپ research کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک proposal تیار کرنا ہے اور وہ بھی آپ نے word کی file میں upload کرنا ہے upload کرنے کے بعد آپ نے next کر دینا ہے next ہمارے پاس ہے reference information تو referee کا title آپ نے دینا ہے جس سے آپ نے recommendation لیٹر لیا ہوا ہے آپ نے اس کی ڈیٹیل یہاں پر fill کرنی ہے referee title full name اس کا current position professor ہیں assistant professor ہیں جو بھی ہیں آپ نے یہاں سے select کرنے ہیں current institution referee email address اس کے بعد آپ نے وہی email confirm کرنی ہے اس کے بعد referee relationship to you teacher ہیں آپ کے academic dean ہیں جو بھی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے type a short message to referee here اس کے بعد آپ نے second referee کی detail put کرنی ہے اسی طرح آپ نے referee title full name current position current institution اور email address وہ email آپ نے confirm کرنا ہے اس کے بعد جو بھی relation ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد ایڈ another referee کیونکہ پی ڈی والوں کے لیے تین referee ہیں پی ڈی کے لیے تین referee require ہیں تو آپ نے another پہ کلک کر کے ایک referee کی اور detail put کرنی ہے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے next ہمارے پاس ہے terms and condition یہ سارے terms and condition آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ نے yes پہ کلک کر کے submit کر دینی ہے آپ کی application submit ہو چکی ہے اس کے بعد اپنے آپ اپنے referee کو contact کر سکتے ہیں اور ان کی جو email آئی گی دوہہ انسٹیٹوٹ کی طرف سے ان سے کہنا ہے کہ آپ ان کا reply کریں یہ ساتھ دوہہ انسٹیٹوٹ آف graduate studies میں apply کرنے کا طریقہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید informative ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ